بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر چھتیس اور دگر ابواب آج کی اس نشیست میں پڑھے جائیں گے دارین کے وفد کی آمد ابھی پچھلے درس میں بھی اور آج کی درس میں بھی وہ واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب وفود آئے جب قافلے بن کے لوگ نبی کریم علیہ السلام کی پاس تشریف لاتے تو کن موجزات کا یا مافوق الفطرت یعنی عادتاً ایسا نہیں ہوتا تھا ویسے معاملات پیش آتے تھے ان معاملات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ذکر کیا جا رہا ہے ابن سعاد نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبوق سے واپس تشریف لائے تو دارین کا دس افراد کا وفد ایک جماعت آئی جن میں تمیم بھی تھے وہ سب مسلمان ہو گئے تمیم نے ارض کی یا رسول اللہ ہمارے ہم سائے اہلِ روم ہیں ہمارے پڑوسی روم والے ہیں ان کے دو گاؤں ہیں ایک جری دوسرا بیتِ اینون اگر اللہ تعالی آپ کو شام کی فتح دے تو وہ دونوں گاؤں مجھے عطا فرما دیجئے آپ نے فرمایا دونوں تمہارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تمیم کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ قریے ان کے ہیں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں وہ قریے وہ گاؤں ان کو دے دیئے مسلم نے فاطمہ بنت قید سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمیم داری آئے انہوں نے آپ کی یہ خبر دی کہ انہوں نے ایک کشتی میں دریائی سفر کیا راستہ بھول کر ایک جزیرے میں اتر گئے وہاں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بال اس قدر بڑے تھے کہ وہ ان کو کھیچ کر چل رہی تھی اسے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں جساسہ ہوں انہوں نے کہا یہاں کی خبر بتاؤ اس نے کہا میں تم کو خبر نہ دوں گی لیکن تم اس جزیرے میں جاؤ اور اس میں پھرو تم کا معلوم ہو جائے گا چنانچہ ہم لوگ جزیرے میں داخل ہوئے ہم نے ایک مقید شخص دیکھا ایک قید کیا وہ شخص دیکھا اس نے ہم سوچا ہم سے پوچھا تم کون ہو ہم نے کہا ہمارا بھائیں اس نے پوچھا وہ نبی جو تم لوگوں میں ظاہر ہوئے تھے ان کا کیا حال ہوا ہم نے کہا لوگ ان پر ایمان لے آئے ان کی تصدیق کی اور پیروی کر لی اس نے کہا انہوں نے اچھا کیا اس نے کہا آئین زعر کے بارے میں بتاؤ ہم نے اسے بتایا اس نے سنتے ہی ایسی جست لگائی کود ماری کہ قریب تھا کہ دیوار کے ہی اس طرف نکل جاتا پھر اس نے پوچھا کہ نقل بسیان کیا ہوا ہم نے کہا اس کے پھل پختا ہو گئے یہ سن کر پہلے کی طرح اس نے پھر جست کی پھر اس نے کہا اگر مجھ کو اجازت دی گئی تو میں شہروں میں پھر ہوں گا سوائے طیبہ کے فاطمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ظلمہ نے فرمایا تم ان واقعات کو آدمیوں سے بیان کر دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طیبہ ہے اور وہ دجال ہے اللہ اکبر باب نمبر سنتیس حارض بن عبد قلال الحمیری یمن کے ایک بادشاہ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ علیہ السلام نے ان کی آمد سے قبل صحابہ سے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک شخص آ رہا ہے جو کریم الجدین اور سبیح القدین ہے چنانچہ حارس آئے اور مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور اپنی چادر ان کے لئے بچھا دی یعنی ان کے نانا اور دادا دونوں ہی اچھے شریف ہیں اور ان کا چہرہ ابرا ہوا ہے طبق دار چہرہ ہے ان کا باب نمبر 38 بنی البکہ کی آمد ابن سعاد ابن شاہین اور ثابت نے روایت کی ہے کہ نو ہجری میں بنی البکہ کے تین افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک معاویہ بن سعاد دوسرا ان کا بیٹا بشر اور تیسرا نجیح بن عبداللہ ان تینوں کے ساتھ عبد عمر نامی شخص بھی تھا معاویہ نے ارض کی یا رسول اللہ میرے لڑکے بشر کے چہرے پر دست مبارک پھیر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ان کو خاکستری بھیڑے عطا کی اور ان پر برکت کے واسطے دعا کی جہاد نے کہا کہ بنی البکہ اکثر قید سالی کا شکار رہے مگر انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا محمد بن بشر بن معاویہ نے اس بارے میں یہ اشار کہے میرا باپ وہ شخص ہے جس کے سر پر رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کے لئے خیر و برکت کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کو سفید رنگ کریم النسل اور زیادہ دودھ دینے والی بھیڑیں عطا فرمائیں صبح شام دونوں وقت یہ بھیڑیں با افراد دودھ دیتی تھی بہت زیادتی کے ساتھ دودھ دیتی تھی یہ عطیہ بھی بابرکت تھا اور ان کا عطا کرنے والا بھی بابرکت تھا میں تاہیات اس پر درود و سلام بھیجتا رہوں بخاری بغوی اور ابن مندہ نے روایت کی ہے کہ سعید بن علیہ بن بشر اپنے والد معاویہ بن سور کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے پاس آئے آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور ان کے لئے دعا کی ان کا چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے مسا کی وجہ سے غرہ چاند کے مانے چمکنے لگا بشیر جس چیز پر ہاتھ پھیرتے وہ بیماری اور آئیب سے پاک ہو جاتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ تو باکمال حضور کے جسم مبارک کا کسی کو مس ہو گیا سرکار نے کسی کو ٹچ کر دیا کسی کو چھوڑ لیا کسی کو پی پھیر دیا تو ان کا کمال یہ ہو جاتا تھا کہ وہ کسی کو چھی دیتے تو وہ بیماری سے شفایاب ہو جاتی جو عیوب ہوتے وہ عیوب ختم ہو جاتے باب نمبر ان چالیس نجیب کی آمت ابن سعاد روایت کرتے ہیں کہ نجیب کے سفیر نو ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان میں ایک لڑکا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میری بھی حاجت روائی فرمائیے میری بھی ضرورتیں پوری کیجئے فرمایا تیری کیا حاجت ہے اس نے کہا آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میری مغفرت کرے مجھ پر رحم کرے اور میرے دل میں غینا پیدا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اللہ مغفر لہو ورحمہو واجعل غیناہو فی قلبہی یہ سفیر واپس چلے گئے اور پھر دس ہجری میں موسم حج میں مینا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا حال پوچھا ان لوگوں نے عرض کی کہ جو شیع اللہ تعالی نے اسے نصیب کی ہے اس لڑکے سے زیادہ کوئی شخص کھانے نہیں ہے قنات کرنے والا نہیں ہے اکتفا کرنے والا نہیں ہے جتنا اللہ نے دیا اس پہ صبر کرنے والا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ تمام حالات میں کامل ہو کر مرے گا باب نمبر چالیس سلمان کے وفدگی آمد ابو نوائم نے روایت کی ہے کہ سلمان کے سفیر شفوال دس ہجری میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے شہر کیسے ہیں انہوں نے عرض کی کہ خید سالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہمارے شہروں کو سہرہ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ مسقیہم الغیسہ فی بلادہم ان لوگوں نے عرض کی اے نبی اللہ آپ دعا میں ہاتھ اٹھائیے آپ کے ہاتھ اٹھانے سے کسرت سے بارش ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اپنے ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بغلوں کی سپیدی ظاہر ہو گئی یہ لوگ اپنے شہروں کو چلے گئے وہاں جا کر دیکھا کہ جس روز اور جس وقت آپ نے دعا فرمائی تھی اسی وقت بارش ہو گئی تھی یہ تھا ایمان اور یہ تھا اختیار رسول صحابہ کا ایمان اتنا یقین والا تھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیچے اترنے سے پہلے ہی اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر نبی کریم علیہ السلام و تسلیم جب ہاتھ اٹھائے بھی تو اسی وقت اسی لمحہ ان کے شہروں میں بارش ہوئی باب نمبر اکتالیس محارب کے سفیروں کی آمت ابن سعید نے روایت کی ہے کہ دس ہجری میں محارب کے سفیر حجت الودا میں آئے وہ دس آدمی تھے ان لوگوں میں ابو الحارس اور ان کا بیٹا خوزیمہ تھا رسول اللہ ظلمہ نے خوزیمہ کے چہرے پر دست مبارک پھیرا تو ایک چمکدار روشن سفیدی ان کے چہرے پر ظاہر ہو گئی باب نمبر بیالیس جنات کے سفیروں کی آمت اب انہوں نے کہتے ہیں کہ جنات کے وفود نبی اکریم علیہ السلام کے پاس آکر اسی طرح اسلام لاتے جس طرح انسانوں کے وفود آئے اور اسلام لاتے یعنی جماعتیں جیسے انسانوں کی آتی اور اسلام لاتی اسی طریقے سے جنات کی جماعتیں بھی آتی اور اسلام لاتی تھی ابو نوائم نے روایت کی ہے کہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اہل سفا کے ہر فرد کو عشاء کا کھانا کھلانے کے لیے ایک ایک شخص نے اپنے ساتھ لے لیا میں باقی رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی جانب بیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر باقی غرقت میں پہنچے اپنے اساس سے دائرہ بنایا اور مجھے اس میں بٹا دیا اور فرمایا جب تک میں نہ آؤں تم اس خط سے باہر نہ نکلنا یہ فرما کر آپ تشریف لے گئے اور میں نقلستان کے درمیان آپ کو جاتا ہوا دیکھتا ایک ایک سیاہ غبار سا اٹھ کر پھیل گیا ایک دھول کالی دھول پھیل گئی میں نے سوچا کہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں شاید ہوازن کے لوگ ہیں اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تاکہ آپ کو خطل کر دیں میں نے سوچا کہ لوگوں کے مکانوں کی طرف جاؤں اور ان سے مدد مانگوں مگر مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بھی یاد آئی تھی کہ میں یہی بیٹا رہوں میں نے سنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اساس سے مار رہے تھے اور انہیں بیٹھنے کے لئے فرما رہے تھے وہ بیٹھ گئے صبح ہونے کے قریب وہ اٹھ کر چلے گئے رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ جنات کا وفد تھا انہوں نے مجھ سے زادہ راہ کی درخواست کی اب انہیں جو ہڈی ملے گی اس پر اسی طرح گوشت موجود ہوگا اور جو گوبر انہیں ملے گا اس میں اسی طرح غلہ موجود ہوگا ابو نعیم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز مسجد میں پڑھائی مسجد سے آتے ہوئے آپ نے فرمایا آج رات کون شخص میرے ساتھ جنوں کے وفد کا استقبال کرے گا میں آپ کے ساتھ گیا ہمیں اتنی دور گئے کہ مدینہ کے پہاڑ اوجل ہو گئے یعنی غیب ہو گئے اور ایک کشادہ زمین میں آگئے ایک کھلی زمین میں آگئے ہمارے سامنے طویل قط کے لوگ آئے لمبے لمبے لوگ انہوں نے اپنے پاؤں کے دربیان اپنے کپڑے دھوتی کے طور پر لپیٹے ہوئے تھے مجھے ان کو دیکھ کر کپ کپی چھوٹ گئی اور میری ٹانگیں لرزنے لگیں جب ہم ان کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے انگوٹے سے میرے لئے دائرہ بنا دیا اور مجھے اس میں بٹا دیا اس کے بعد میری خوف کی قیفیت ختم ہو گئی آپ ان کے پاس گئے قرآن تلاوت کیا وہ لوگ صبح تک رہے آت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ آؤ میں آپ کے ساتھ چلا آپ نے فرمایا پیچھے مڑ کر دیکھو کہ کیا وہ لوگ نظر آتے ہیں میں نے ارزگی بہت سی سیاہی نظر آتی ہے کالا کالا اپنا نظر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک زمین کی طرف نیچے کیا اور ایک ہڈی اور گوبر ان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے زادہ راہ طلب کیا ہے میں نے ہڈی اور گوبر بطور زاد مقرر کر دیا توشہ بنا دیا یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لئے ہڈی ہے لیکن ہمارے کھانے کے بعد جو جنات ہیں ان کے لئے گوشت چڑھیوی اڈی ہے یعنی گوشتیں ان کی غزہ ہے اور اسی طریقے سے گوبر میں ان کے لئے غلہ ہے گیوں چامل وغیرہ ان کو جو بھی کھانا ہوگا ان کے جانوروں کے لئے ابو نوائم نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے پتر لے کر آؤ میں استنجا کروں گا اور ہڈی اور گوبر نہ لاؤ میں نے کہا کیوں آپ نے فرمایا میرے پاس شام کے ایک مقام نسیبین نسیبین کے رہنے والے جنات آئے تھے انہوں نے مجھ سے زادر رہا چاہا میں نے ان کے واسطے دعا کی کہ وہ جو ہڈی اور گوبر لیں اس پر تاں موجود ہو جو بھی ہڈی اور گوبر وہ اپنے ہاتھ میں لیں گے اس پر کھانا موجود ہو اب نہیں معلوم کہ وہ کونسی ہڈی اور کونسا گوبر لیں گے اس لئے ان غزاؤں کو ان ہڈیوں کو ان گوبروں کو نجس کرنا ناپاک کرنا بہتر نہیں ہوگا اب نوائم نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جنات کا ایک گیروہ ہے جو مسلمان ہو گیا ہے اگر کسی شخص کو کچھ نظر آئے تو تین دن تک آزان دے پھر بھی اگر نظر آئے تو اسے خیتل کر دے اس لیے کہ وہ شیطان ہے ابو نوائم نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کے صفیر جزیرے سے آئے کچھ روز قیام کیا اور پھر واپسی کے وقت آپ سے زادہ را طلب کیا راستے کے لئے توشہ آپ نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے البتہ تمہیں جو ہڈی ملے گی اس پر گوشت آ جائے گا اور جو گوبر ملے گا وہ خورمہ بن جائے گا اس لیے آپ نے ہڈی اور گوبر کے اس تینجے سے منع فرمایا دیکھیں کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو غزہ کھا چکے ہیں جو غزہ ختم ہو چکی ہے کھانے کے قابل نہیں ہے ہڈی تو کیا کھانے کے قابل ہوتی ہے گوبر تو گوبر ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہ جاؤ تمہارے لئے ہم نے زادہ راہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس ہڈی سے جس میں کوئی غزائیت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جنات کے لئے غزہ بنا دیا اور گوبر وہ تو پاکھانہ ہے وہ تو خراب چیز ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کے لئے غزہ بنا دیا احمد بزار ابو یعلا بیقی اور ابو نائم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیے کہ ایک شخص خیبر سے نکلا دو افراد نے اس کا تاقب کیا پیچھا کیا اس نے کہا تم دونوں واپس ججاؤ پھر وہ شخص اس سے جا ملا جو خیبر سے نکلا تھا اس نے کہا یہ دونوں شیطان تھے میں ان کے ساتھ رہا اور میں نے ان کو تجھ سے دور کر دیا رسول اللہ تعالیٰ سے میرا سلام کہہ دینا اور آپ کو خبر دے دینا کہ میں اپنی قوم کے صدقات جمع کر رہا ہوں جب وہ آپ کے پاس پہنچنے کے قابل ہوں گے تو بھیج دوں گا جب یہ شخص رسول اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا روایت کرتے ہیں کہ بلال بن حارس نے کہا ہمیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آت مقام ارج میں تترے میں آپ کے قریب گیا تو میں نے بہت تیز بولنے کی آواز سنی جیسے لوگ لڑ رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میرے سامنے مسلمان جنات اور کافر جنات نے اپنا جھگڑا پیش کیا انہوں نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی میں نے مسلم جنات کو جلس میں اور مشرق جنات کو غور میں رہنے کی جگہ دی راوی ابن نے بیان کیا کہ جلس دیہات اور پہاڑوں کا نام ہے اور غور پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان کی جگہ کنا میں راوی نے یہ بھی کہا کہ جلس میں جس کو کوئی تکلیف پہنچی وہ سلامت رہا مگر غور میں سلامت نہیں رہا خطیب نے روایت کی ہے کہ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی تین موجزات ایسے دیکھے کہ اگر آپ صاحب قرآن نہ بھی ہوتے تب بھی میں آپ پر ایمان لے آتا ہم ایک سہرہ میں گئے جس کا آگے سے راستہ بنتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عبدست لیا وہاں دو متفرق نقل تھے دو الگ الگ خجور کے درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ان دونوں درختوں سے کہہ دو کہ ایک جا ہو جائیں میں نے جا کر کہہ دیا وہ دونوں اس طرح جڑ گئے جیسے ایک ہی جڑ سے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا میں نے دل میں سوچا آپ کے شکم مبارک سے جو کچھ نکلا ہے میں اس کو کھا لوں گا مگر میں نے دیکھا کہ زمین صاف اور شفاف تھی میں نے پوچھا کیا آپ نے عبدست نہیں کیا قضاء عجت نہیں کی آپ نے فرمایا ہاں مگر زمین کو حکم ہے کہ وہ انبیاء کے جسم سے خارج ہونے والی اشیاء کو چھپا دے پھر وہ دونوں نقل جدا ہو گئے ابھی ہم چل رہے تھے کہ ایک سیاہ سامپ نمودار ہوا کالہ سامپ اس نے اپنا پھن نبی کریم علیہ السلام کے گوش مبارک پر رکھ دیا کان شریف پر اور آپ نے اپنا مو اس کے کان پر رکھا اس نے کچھ سرگوشی کی اور اس طرح غائب ہو گیا جیسے زمین اس کو نگل گئی ہو میں نے ارض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامپ سے ڈر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنات کا سفیر تھا وہ ایک صورت بھول گئے تھے اور اس کو میرے پاس بھیجا تھا میں نے ان پر قرآن شریف گھول دیا پھر ہم ایک قریے میں پہنچے لوگوں کا ایک گروہ ایک بے داغ چاند جیسی حسین مجنون لڑکی کو لیے ہوئے سامنے آیا اپسورت بچی کو اور انہوں نے آپ سے ارض کی یا رسول اللہ اس لڑکی کے لیے دعا فرما کر سواب لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے جن سے مقاطب ہو کر فرمایا برا ہو تیرا میں محمد رسول اللہ تو اس کے پاس سے چلا جا آپ کے یہ فرماتے ہی اس لڑکی نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور اس کو حیاء آگئی اور وہ صحت مند ہو گئی تو یہ وہ تین باتیں تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ صاحبِ قرآن نہیں بھی ہوتے تو میں ان تین موجزات کی وجہ سے آپ پر ایمان لے آتا باب نمبر تریالیس خریم بن فاتق کی آمد تبرانی ابن نعیم اور ابن ساکر نے حضرت ابو حوری رضی اللہ عنہ سے روایت کیے کہ خریم بن فاتق نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے آغاز اسلام کا واقعہ سناتا ہوں ایک مرتبہ میں اپنے اونٹوں کی تلاش میں تھا کہ رات ہو گئی میں نے بلند آواز سے یہ نداز کی آواز دی اعوذ بی عزیز حاد الوادی من سفراء قومی میں اس وادی کے بادشاہ سے اس قوم کی بے وقوفوں سے پناہ مانگتا ہوں تو میں نے ایک نوجوان میں نے ایک حاطف کو یہ شیر پڑھتے ہوئے سنا ایک غیب سے آواز آ رہی تھی اس کو سنا اے نوجوان اس خدا کی پناہ مانگ جو صاحب جلال صاحب مجد صاحب نعمہ اور صاحب افضال ہے سورہ انفال پڑ اللہ کو ایک جان اور کسی چیز سے نڑر یہ اشہار سن کر میں خوفزدہ ہو گیا ذرا قابو میں آیا تو میں نے کہا اے حاطف تو کیا کہتا ہے تیری بات ہدایت ہے یا گمراہی ہے صحیح راستہ بتا اس پر حاطف نے یہ اشہار پڑھے رسول قدا صاحب قیرات ہیں وہ یسرب میں لوگوں کو نجات کی جانب بلا رہے ہیں آپ یاسین حامیمات اور دوسری صورتیں علاوہ مفصلات کے لائے ہیں حرام و حلال میں تفریق کرتے نماز و روزے کا حکم دیتے ہیں بدکاریوں اور منکرات سے منع کرتے اور اطاعتوں کا حکم دیتے ہیں یہ اشہار سنتے ہی میں اونٹ پر سبار ہو کر مدینہ پہنچ گیا ابو بکر صدیق نے مجھے دیکھ کر فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے ہمیں تمہارے اسلام کی خبر مل گئی ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ ممبر پر تشریف فرماتے اور فرما رہے تھے مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ انہوں نے کہا اس واقعے کے گواہ لاؤ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے خریم کی گواہی دی ابن عساکر نے دوسرے طریق سے قیز بن ربیعہ اسدی سے پر روایت کی ہے انہوں نے اوپر کی حدیث ذکر کی اور شیر کے بعد یہ بھی کہا کہ خریم نے حاطب سے کہا رحمک اللہ تو کون ہے اس نے کہا میں عمر بن اصال ہوں اور نجد کے مسلمان جنات پر آپ کا عامل ہوں میں تیرے اونٹوں کی حفاظت کروں گا یہاں تک کہ تم اپنے گھر پہنچ جاؤ میں وہاں سے چل کر مدینہ آیا ایک شخص ملا اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیرے اسلام کی خبر پہنچ چکی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا میں ابو ذر ہوں میں مسجد میں پہنچا آپ صلی اللہ ممبر پر تشریف فرماتے میں نے شہادت حق دی میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اس صاحب کو اللہ جزائے خیر دے آپ صلی اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے تمہارے اونٹ تمہارے گھر پہنچا دی ہیں دبرانی اور ابن اساکر نے ایک اور طریق سے بھی یہ روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ خریم نے بیان کیا کہ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں مالک بن مالک الجنی ہوں رسول اللہ نے مجھ کو نجد کی جنات کے پاس بھیجائے میں نے اس جنی سے کہا کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرے اونٹ میرے گھر پہنچا دیتا اور میں آپ کے پاس جا کر مسلمان ہو جاتا اس نے کہا میں تمہارے اونٹ تمہارے گھر پہنچا دوں گا غرض میں ایک اونٹ پر سوار ہوا اور آپ صلی اللہ کے پاس پہنچ گیا مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے تمہارے اونٹ پہنچانے کا وعدہ کیا تھا اس نے پہنچا دیے ہیں تسلی کر لو باب نمبر چمالیس خنافر بن تو ام الحمیری کا اسلام ابن ترید نے روایت کی کہ خنافر بن تو ام ایک کاہن تھا یمن کے صفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام ظاہر ہوا تو اس نے مراد کے اونٹ لوٹ لیے اور اس کا مال و مطال لے کر مقام شہر چلا گیا اہد جائلیت میں اس کا ایک جن تابع تھا اس کے زمانے میں وہ اس کے پاس نہیں آیا اس نے بیان کیا کہ ایک رات میں سہرہ میں تھا کہ وہ جن میرے پو پر اقاب کی طرح اترا میں نے پوچھا شقار ہے اس نے کہا ہاں سنو اور یاد رکھو ہر مدت والی شہر کی ایک انتہا ہے ہر ایک مدت ایک لیمٹ ہے ہر ابتدا کا انجام شروع کا ختم ہے دولت کا وقت مقرر ہے پھر اس کو ختم ہو جانا ہے باطل مذہب منسوخ کر دیئے گئے جو غلط دین تھے سب ختم کر دیئے گئے کل مذہب اپنی حقیقتوں کی طرف پلٹ کر آئے ہیں سارے مذہب کی کیا حقیقت ہے اس کی طرف پلٹ کر آگئے ہیں میں شام کے آلِ ادام کے پاس گیا جو ایک مران ہے وہ بارونک کلام کرتے ہیں وہ کلام شیر نہیں ہے اوپر تکلیف سجا بھی نہیں ہے میں نے وہ کلام سنا اور ان سے پوچھا کیا پڑتے وہ انہوں نے کہا بڑا برگوزیدہ کلام ہے یہ کلام الہی ہے اور اخبار صادقہ ہیں ان کو سن کر راہِ راست اختیار کر اور آگ کے شولوں سے نجات حاصل کر یہ کلام گفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور اس کلام کو ایک رسول لائے ہیں جن کا تعلق قاندان مذر سے ہے اور اس رسول نے راہِ راست کھول دی ہے سچے راستے کو واضح کر دیا ہے جو لوگ نصیت حاصل کریں اور ان کے لئے عبرت ہے جو لوگ نصیت حاصل کریں ان کے لئے عبرت ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا کہ وہ احمد ہیں جو خیر البشر ہیں اگر تو ایمان لائے گا تو تجھے بشارتیں ملیں گی ورنہ تو دوزق میں جائے گا یہ سن کر اسلام لے آیا میں یہ سن کر اسلام لے آیا اور تیرے پاس آیا تو ہر ایک نجس کافر سے بچ اور مومن تاہر کی اطاعت کر ورنہ میرے اور تیرے درمیان فراق ہے خنافر نے بیان کیا کہ یہ سن کر میں نے اپنے گھر والوں کو رخصت کیا موٹوں کو ان کے مالک کو لوٹایا اور سنہا آ کر معاذ بن جبل سے بیعت کی میں نے اس بارے میں یہ اشار کہے ہیں کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو پلٹا دیا اور دوزخ کی لپیٹ سے خنافر کو چھڑا دیا شسار نے مجھ کو اس راستے کی طرف بلایا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا تو دوزخ کے خوفناک آنگ میں جھوکا جاتا باب نمبر پینتھالیس جہاں کی آمت ابن عبی شہبہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نے ایک بکری کا دودھ نکالنے کے لیے فرمایا جھیجا نے اس کا دودھ دوہ کر پی لیا یہاں تک کہ سات بکریوں کا دودھ پی لیا صبح کو جھیجا مسلمان ہو گیا اس کے لیے ایک بکری کا دودھ نکالا گیا وہ اس نے پی لیا مگر دوسری بکری کا دودھ پورا نہ پی سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان صرف ایک آنٹ میں پیتا ہے اور کافر سات آنٹوں میں پیتا ہے باب نمبر چھے آلیس راشد بن عبدالربہ کی آمت ابو نوائم کی روایت ہے کہ راشد بن عبدالربہ نے بیان کیا کہ سواع نامی بت ریہات کے قریب میلات میں سقیف کا تھا بنو زفر نے چڑھاوے دے کر مجھے اس کے پاس بھیجا میں فجر کے قریب سواع سے پہلے ایک اور بت کے پاس پہنچا میں نے سنا کہ ایک پکارنے والا اس کے پیٹ میں سے پکار رہا ہے العجب کل العجب من خروج نبی من بنی عبدالمتلب یحرم الزنا والربا والزبح للأسنام وحرصت السماء پورے ایسے باتیں یعنی کہ عجب ہے عجب ہے اس نبی کے نکلنے پر جو عبدالمتلب سے ہے جنہوں نے زنا کو ربا کو اور بتوں کے لیے زباہ کرنے والے جانوروں کو حرام کر دیا اور آسمان پر پہردار مقرر کر دیے گئے اور ہم کو آگ کے گلوں سے دور کر دیا گیا پھر ایک اور بت کے پیٹ میں سے یہ آواز آئی ترک الزمار وکان یعبد خرج احمد نبی یسل صلات یہ اس طریقے کے اور پھر تیسرے بت کے پیٹ میں سے آواز آئی وہ شخص جو ابن مریم کے بعد نبوت و ہدایت کا وارث ہوا ہے وہ قریشی اور ہدایت یافتہ ہیں جو گزشتہ کی اور آئندہ کی خبریں دیتے ہیں راشد نے کہا فجر کے وقت سوا کو میں نے دیکھا کہ دو لومڑیاں اس کے پاس رکھے ہوئے چڑھاوے کھا رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے اس پر چڑھ کر پہشاب کر دیا چنانچہ راشد نے شیر کہا کیا وہ رب ہے جس پر لومڑیاں پہشاب کر دیں وہ تو درہیت بہت زلیل شئے ہے یہ واقعہ حضرت مدینہ کے بات کا ہے راشد اپنی جگہ سے نکلے یہاں تک کہ مدینے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے اور آپ سے بیعت کی اور راشد نے آپ سے ایک قطع زمین طلب کیا آپ نے رہات میں ان کو زمین کا مطلوبہ حصہ دے دیا اور ان کو پانی کا ایک آفتابہ دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس میں آپ نے لواب دہن مبارک ڈال دیا راشد نے فرمایا کہ اس پانی کو زمین پر ڈالنا اور باقی ماندہ پانی سے لوگوں کو منع نہ کرنا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ پانی آج تک بکسرت جھاری ہے راشد نے اس زمین میں خجور کے درخت لگائے تھے اور کل ریہات اسی پانی کو پیتا تھا اور ریہات کے لوگ اسے ماہ الرسول کہتے ہیں اور شفا بھی پاتے ہیں حجاج بن اللہ کا اسلام ابن ابن دنیا اور ابن اساکر نے روایت کی ہے کہ حجاج بن اللہ اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ گئے جب رات ہوئی تو ان کو دہشت ہوئی وہ کھڑے ہوگئے اور یہ شیر پڑھنے لگے میں اپنی اور اپنے ساتھی کی پنہ چاہتا ہوں ہر ایک جن سے یہاں تک کہ ہم بخیریت واپس ہو جائیں حجاج نے کسی کوئی آیت پڑھتے ہوئے سنا مکہ آکر حجاج نے یہ واقعہ قریش سے بیان کیا اور نے بتایا کہ یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جو اب مدینے میں ہیں بعد حجاج مسلمان ہو گئے باب نمبر اڑتالیس رافع بن عمیر کا اسلام خرائطی نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ بنی تمیم کی ایک فرد جن کا نام رافع بن عمیر تھا نے بیان کیا کہ میں ایک رات ایک ریکزار میں سفر کر رہا تھا ایک ریکستان میرے تیلی زمین میں مجھے نیند جن میں اس وادی کے عظیم بڑے جن سے پناہ اس کی پناہ چاہتا ہوں ایک ایک بوڑھا جن میرے سامنے آیا اور اس نے کہا جب تم کسی خوفناک سہرہ میں پہنچو تو یہ کہو میں پناہ چاہتا ہوں اس رب کی جو محمد کے ہیں اللہ کی جو محمد کے رب ہیں اس وادی کی حول ناکی سے اور جنات سے پناہ نہ مانگ کیونکہ جنات کا عمر باطل ہو گیا ہے میں نے اس بوڑے سے پوچھا یہ محمد کون شخص ہے اس نے کہا کہ یہ نبی ہیں میں نے پوچھا کہا رہتے ہیں اس نے کہا یہ سرب میں یہ سن کر میں اوٹ پر سوار ہو گیا اور واقعہ مجھ پر دیتا تھا وہ بیان فرمایا اور مجھے دعوت اسلام دی چنانچہ میں مسلمان ہو گیا حکم بن کیسان کا اسلام ابن سعاد نے مقداد بن عمر سے روایت کی کہ میں نے حکم بن کیسان کو اسیر کیا قیدی بنایا قید کی اور ہم اس کو لے کر رسول اللہ سلمہ کے پاس آئے آپ نے اسے دعوت اسلام دی اس نے گریز کیا اپنے آپ کو دور رکھا اور اسلام لانے میں تاخیر کی ٹائم لیا حضرت عمر نے ارزکی یا رسول اللہ آپ اسے کس امید پر بار بار دعوت دیتے ہیں اسلام کی قسم بقدا یہ شخص عبت تک مسلمان نہیں ہوگا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن وڑا دوں نبی اکرم نے حضرت عمر کی طرف توجہ نہیں فرمائی یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے باب نمبر پچاس ابو سفرہ کی آمت ابن مندہ اور ابن اساکر نے نقل کیا ہے کہ ابو سفرہ نبی اکرم کے پاس بائیت کی ارادے سے آئے ان کے جسم پر زرد حلہ تھا وہ اس کا دامن کھیچتے ہوئے آ رہے تھے وہ لمبے خوبصورت اور وقار اور فسی تھے نبی کریم علی صلی اللہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا میں قاتے بن سارق بن ظالم ہوں میرا جد ام جد جلندی تھا جو کشتیوں کو غزب کا لیا کرتا تھا میں بادشاہ اور بادشاہ زادہ ہوں یہ سن کر آپ نے فرمایا تم بس ابو سغرا ہو سارق اور ظالم کو چھوڑ دو انہوں نے کہا اشدو ان رسول اللہ حق میرے اٹھارہ بیٹے ہیں آخری لڑکی ہے جس کا نام میں سفرہ رکھا ہے باب نمبر اکرمہ بن ابو جہل کی آمت حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی کہ نبی کریم علی صلی اللہ تسلیم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو جہل میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے بیعت کی جب رسول اکرم صلی اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کو سچا کر دیا یہ خواب خالد کے اسلام لانے کا تھا آپ نے فرمایا نہیں اس کے علاوہ ہوگا یہاں تک کہ اکرمہ بن ابو جہل مسلمان ہوئے اور ان کے اسلام سے آپ کے خواب کی تصدیق ہوئی حاکم نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابو جہل کے واسطے جنت میں سمردار خجور کا درخت دیکھا جب اکرمہ مسلمان ہوئے تو میں نے کہا وہ درخت یہ ہے ابن اساکر نے حضرت آنز رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل نے سقر الانساری کو قتل کیا یہ خبر نبی کریم علیہ وظیم کو پہنچی آپ سن کر ہنسے انساری نے کہا یا رسول اللہ آپ ہستے ہیں کہ آپ کی قوم کے ایک فرد نے ہماری قوم کے فرد کو مار ڈالا آپ نے فرمایا اس وجہ سے مجھے ہنسی نہیں آئی بلکہ اس وجہ سے کہ قاتل اس شخص کو قتل کر کے اب خود اس کے درجے میں ہو گیا یعنی قتل کرنے وقت میں تو مسلمان نہیں تھا قتل کرنے کے بعد پھر وہ بھی جو مقتول جس مقام پہ پہنچ گیا نقاع کے سفیر قیامت ابن شاہین نے ابو الحسن المدائنی کے سفیر محرم دس ہجری میں آئے ان کے امیر زرارہ بن عمر تھے زرارہ نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ میں نے راستے میں ایک خواب دیکھا جس نے مجھے درا دیا ہے میں نے ایک مادہ خر دیکھی گدی دیکھی جس کو میں نے اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیا تھا اس سے ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا اس کا رنگ سرخی مائل کالا کہہ رہا ہے اور میں نے آگ دیکھی جو زمین سے نگلی اور میرے اور میرے بیٹے کے درمیان ہائل ہو گئی بیچ میں آگئی میں نے نومان بن منذر کو دیکھا کہ اس کے کانوں میں بندے ہیں اور بازو بند بند ہیں اس کے جسم پر دو خوشبودار ہلے ہیں اور میں نے ایک سیاہ سفید بالوں والی بڑیا کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا رسول اللہ نے فرمایا تم نے اپنے پیچھے ایک جاریہ چھوڑی جو مسرور کرنے والی حاملہ ہے زرارہ نے کہا بے شک ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا اس نے ایک لڑکا جنا ہے جو تمہارا بیٹا ہے زرارہ نے کہا تو وہ لڑکا کالا کیرہ کیوں ہے آپ نے فرمایا تمہیں برس ہے اور تمہیں اسے چھپاتے ہو زرارہ نے عرض کی بے شک میرے برس ہے اور قسم بخدا آپ کے سوا کوئی اس حقیت سے آگا نہیں ہوا آپ نے فرمایا یہ کیرہ پن برس ہے اور جو آگ تم نے دیکھی ہے وہ ایک فتنہ ہے جو میرے بعد ہوگا زرارہ نے پوچھا وہ کیا فتنہ ہے آپ نے فرمایا لوگ اپنے امام کو قتل کریں اور اس قدر جھگڑے ہوں کہ مومن کا خون پانی پینے سے زیادہ شیری اور گورا ہو جائے گا اگر تم مر جاؤ گے تو وہ فتنہ تمہارے فرزن کے سامنے ہوگا اور اگر تم زندہ رہے تو تمہارے سامنے ہوگا زرارہ نے ارز کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجے بڑی آپ نے فرمایا نومان اور اس کے جسم پر جو چیزیں تم نے دیکھی ہیں تو وہ شاہ عرب ہے اس کے حسن و خوبی اور فضل و زینت میں اضافہ ہوگا اب رہا سفید اور سیاہ بالوں والی بڑی عورت کا دیکھنا تو وہ بقیہ دنیا ہے جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ باقی دنیا کی چیزیں ہیں باب نمبر ترپن خفاب بن نزلہ کی آمد بیقی اور ابو سعد نے روایت کی ہے کہ خفاب بن نزلہ نبی کریم علیہ تسلیم کے پاس آئے اور یہ شعر پڑے میرے پاس خواب میں بسرہ کا بہترین اور سائیب الرائع فرد خبر دینے آیا وہ کئی راتیں آپ کی طرف بلاتا رہا پھر وہ لنگڑا ہو گیا اور اس نے کہا اب میں نہیں آؤں گا میں اونٹنی پر سوار ہوا اور اسے ٹیلوں پر تیز دوڑاتا ہوا لایا یہاں تک کہ میں مدینہ وارد ہوا اتر گیا تا آنکہ میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ میری مشکل حل فرما دیں باب نمبر چوپن ففٹی فور بنی تمیم کی آمد ابن سعاد نے روایت کی ہے کہ بنی تمیم کے سفیر رسول اللہ صلی اللہ کی پاس آئے انہوں نے اتارت بن حاجب کو آگے کیا اتارت نے قطبہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ نے ثابت بن قیس سے جواب دینے کے لئے فرما سابت خطبہ پڑھنا نہیں جانتے تھے اور نہ انہوں نے پہلے خطبہ دیا تھا انہوں نے خطبہ پڑھا تمیم کے شاعر زبرقان نے اشار پڑھے رسول اللہ صلی اللہ نے حضرت حسان سے جواب دینے کے لئے فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ حسان کو نبی کی مدافعت کرنے میں روح القدس کی تائید حاصل ہوگی یعنی آپ کو مدد دیں گے حضرت جبریل علیہ السلام حسان نے فی البدی اشار پڑھے وہ لوگ کہنے لگے قسم بخدا یہ شخص من جانب اللہ معید ہے اللہ کی طرف سے اس کو قوت دی جاری ہے اللہ کی جانب سے ان پر حسان ہے ان کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑا ہوا ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ فسی اور یہ لوگ ہم سے زیادہ بردبار عقل والے ہیں باب نمبر پچپن ایک درخت کا کلم شہادت پڑھنا بزار اور ابو نائم نے بردہ سے روایت کی ایک عرابی نبی کریم علیہ تسلیم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا آپ مجھے کچھ دکھ لہ دیں تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو پوچھا کیا دیکھنا چاہتا ہو اس نے کہا آپ اس درخت کو اپنے پاس بلائی آپ نے فرمایا تم جاؤ اور اسے بلاؤ عرابی درخت کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ رسول اللہ تجھ کو طلب کرتے ہیں بلاتے ہیں وہ ایک درخت ایک طرف کو جھکا کہ اس کی جڑے علاہدہ ہو گئیں پھر دوسری طرف جھکا اور اس طرف کی جڑے علاہدہ ہو گئیں الگ ہو گئیں اور وہ درخت رسول اللہ ظلم کے پاس آیا اور اس نے السلام علیک یا رسول اللہ کہا اے رابی نے یہ موجزات دیکھ کر کہا کہ مجھے کافی ہے آپ نے درخت سے فرمایا کہ واپس چلا جا چنانچہ درخت واپس جا کر اپنی جگہ پر جم گیا اے رابی نے ارز کی یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں آپ کے سر مبارک اور پاؤں کو بوسا دوں آپ نے اجازت دے دی اور اس نے آپ کے سر اور پاؤں کو بوسا دیا پھر اس نے کہا مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو سجدہ کروں آپ نے فرمایا کسی انسان کو سجدہ کی اجازت نہیں ہے سجدہ نہیں کیا جا سکتا ابو نوائم نے ایک اور طریق سے بریدہ سے روایت کی ہے کہ ایرابی آیا اس نے کہا یا نبی اللہ میں آپ کے پاس مسلمان ہو کر آیا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میرا دائیں بائیں جھکا اور گر گیا اور اس کی جڑے علایدہ ہو گئیں پھر وہ سیدھا ہو کر نبی کریم علیہ سلام کے پاس آیا رسول اللہ نے فرمایا تو گواہی دیتا ہے درخت نے کہا آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ایرابی نے ارز کی اب آپ اس درخت کو واپس جانے کا حکم دیجئے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ واپس ہو جا تو وہ درخت واپس چلا گیا اور اسی طرح اپنی جڑوں پر جم گیا اس ایرابی نے کہا میں اپنے خاندان والوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں یہ مجزہ سنا کر مسلمان کر لاتا ہوں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ صلی اللہ تسلیم کو قوت دی تھی طاقت دی تھی کہ حضور اکرم کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہ درخت بھی آپ کی بات سنتے اور سرکار دو جہان کے پاس حاضر ہو جاتے تھی اور ان موجزوں کو دیکھنے کے بعد جو ایک بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ دہاتی نبی کریم موجزہ دیکھنے کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے قدم چوم لوں آپ کے سر چوم لوں اس نے نبی کریم علیہ السلام تسلیم سے اجازت لی آپ کے سر کا بھی بوسا دیا اور آپ کے قدم بھی چوم بھی کی اور آپ کے پیشانی عبارق کو بھی چوم چوم چومنے کے بعد پھر اس نے اور ترقی کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانی جھکانی چاہی سجدہ کرنا چاہا تو حضور اکرم نے منع فرما دیا کہ نہیں کسی انسان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر ایک بات واضح ہو گئی کہ سجدہ الگ ہے بوسا لگے بوسا سجدہ نہیں سجدہ بوسا نہیں بوسے کی اجازت سرکار دیئے سجدے کی اجازت نہیں دیئے تو قدم بوسی ہم کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے ہیں جزاک اللہ سبحان ربی رب 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 محسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين بیقی لا اللہ رسول اللہ رسول اللہ